مرگیاں گھر میں پالو پال سکتے ہو ادانے بھی دیں گی فرشتوں کی خبر بھی دیں گی نہیں ہم نے پال نہیں چلو چوسو پھر پگڑو آپ مرگی میں ہاتھ سے گئی انڈا بھی ہاتھ سے گیا گوشت بھی ہاتھ سے گیا یقین کرو میں قرآن جب پڑھتا ہوں نا تو مجھے بھی حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ ہمارا جو پرائم نیسٹر آیا تھا 75 سال بعد اس نے قرآن کی تفسیر تو نہیں پڑھ لی کہیں کیونکہ پہلے تو سارے جاہلی نے مطلق آتے رہے نا جو کہتے تھے زندہ ہے بھٹو زندہ ہے آج بھی زندہ مر گئی سندھی عوام ساری زندہ بھٹو میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی کہ یہ ایسے ایسی تفسیر بیان کرتا ہے اگر ہم جا کر ریسرچ کریں تو ہمارے روم پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ نے یہ چیزیں اتا رہی تھی عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تب ہی تو اس کو آئی نا لازم اللہ نے اسے دیکھا اب اکسمیں اٹھائیں گے عمران خان جو اٹھا ہے تو باقی سے سارے کابی دیں امام بٹھا آئے نے تسیر اور جھوٹ کرتے یعنی اتنا انہوں نے جھوٹ جھوٹ کی رٹ لگائی رکھی پوری دنیا میں اس پر ایک بھی جھوٹ ثابت نہیں کر سکے اور گھڑی والے بھی بھاگ گئے اور آپ کو بھی کوئی بھاگ گئے سب بھاگ گئے اس کا مطلب ہے سچ کو آنچ نہیں ہے یہ ماننا پڑے گا عمران خان میرا رشدار نہیں ہے نہ میرے علاقے کا ہے وہ کوئی سچے کی تعریف کرو تاکہ رزق خدا بڑھائے شکر کرو تاکہ رزق خدا بڑھائے جو قوم شکر نہیں کرتا اللہ ان کو بھوک اور افلا سے مار دیتا ہے اور تم نے عمران خان کی ناشکری کی ہے وہ کہتا تھا گھروں میں رزق کی اجناس کی پیداوار کرو تم نے انکار کیا مزاق دیا خدا نے تمہارے ہاتھ سے آٹا بھی گم کر دیا جو پاکستان دنیا کا چھتا بڑا ملک گندم پیدا کرنے والا ہے اس آٹے سے تم محروم ہو گئے ایسے بھیڑ بکلیوں کی طرح میں نے دیکھا ٹرکوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں مزاق اڑایا تھا نا عمران خان کی باتوں کا مرگی کے انٹے کے لیے روز مظہرے کر رہے ہو گوشت کے لیے کر رہے ہو دودھ کے لیے کر رہے ہو وہ پاگل نہیں تھا اس نے ریسرچ کی تھی قرآن پہ بھی ریسرچ کی تھی انسانیت پہ بھی ریسرچ کی تھی پھر اس کی زندگی کو دیکھو ساری زندگی وہ اس قوم سے مخلص رہا کرکٹ جیت کر دیتا رہا اس کو کیا فائدہ ملا تمہارے لئے کرکٹ کا ورلڈ کپ لینے کا تمہارے لئے جیتا نا اس کا مطلب ہے اس کو قوم سے ہمدردی ہے پاکستان سے محبت ہے وہ اس کی شان چاہتا ہے آن چاہتا تھا سانو یہ تو مال لٹن آنے چاہیے جنہیں کب جتن آنے نہیں چاہیے مجھے لوگ کہتے ہیں آپ عمران خان کے بڑے تعریف کرتے ہیں بھائی میں تو تعریف خدا کی بھی کرتا ہوں رسول اللہ کی بھی کرتا ہوں اصحاب رسول اللہ کی بھی کرتا ہوں پاکستانیوں کی بھی کرتا ہوں جو سچ کا ساتھ دیتے ہیں ہر روز شام کا واضح لگتی ہے بیٹھ کے میراسی ٹی وی پہ کہہ رہے ہوتے ہیں پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے خدا کرے اچھا ایک آدمی کہتا اللہ کرے ہم ڈوب جائے میں کہا بے غیر تھا تو ڈوب جا ہم جو ڈوبے ہم سچ کے ساتھ ہیں تم جھوٹ کا تم کہتے تھے میاں دے نارے وجنگیوں تیرے صرف آٹے دے پیڑے وجنگی